اسلام علیکم ناظرین تارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر کا تارف اور خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ فاطر سے محفوظ ہے جس کے معنی صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں فاطر کا لفظ آیا ہے دوسرا نام الملائکہ بھی ہے اور یہ لفظ بھی پہلی آیت میں وارد ہوا ہے زمانہ نزول انداز کلام کی اندرونی شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سورہ کے نزول کا زمانہ غالبا مکہ معزمہ کا دور متوسط ہے اور اس کا بھی وہ حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدہ تختیار کر چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری سے بری چالیں چلی جاری تھی سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہ سبا کا جوڑا ہے اس وجہ سے دونوں کے مرکزی خیال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کا بھی اصل مضمون توحید ہی ہے اس کا آغاز خدا کی رحمت کے اس بات اور فرشتوں کی علوہیت کے تصور کی رد سے ہوا ہے پھر توحید ہی کے تحت رسالت و آخرت سے متعلق وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو مقصد اندار کے پہلو سے ضروری اور سورہ کے مزاج اور اس کے زمانہ نزول سے مناسبت رکھنے والی ہیں پچھلی سورہ میں یاد ہوگا جننوں اور ملائکہ کی علوہیت کے تصور کا رد فرمایا ہے اس سورہ میں فرشتوں کی علوہیت کے تصور کی تردید نسبتا زیادہ واضح الفاظ میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقین عرب کے مضعومہ معبودوں میں سب سے زیادہ اہمیت فرشتوں ہی کو حاصل تھی سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا تین شکر کا حقیقی سزاوار اللہ ہے وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اسی نے فرشتوں کو بھی وجود بخشا ہے اور ان کو اپنی حکمت کے مطابق جن صلاحیتوں اور قوتوں سے چاہا بہرامند کیا ان کو بزاتے خود کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے تمام زور و فضل خدا ہی کے اختیار میں ہے وہ بخشنا چاہے تو کوئی اس کی بخشش کو روک نہیں سکتا اور وہ روکنا چاہے تو کوئی اس سے دلوا نہیں سکتا پس عبادت کا اصلی حقدار وہی ہے اس کے سوا دوسروں کی پوجہ محض جہالت و ہماقت ہے آیت چار تا آٹھ آہد رسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ اگر تمہاری قوم کے لوگ تمہاری تقذیب کر رہے ہیں تو اپنی پیش رو قوموں کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ لازم ان اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے وہ دوچار ہوئیں ان کے عمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دئیے گئے ہیں اور یہ اللہ کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں تو ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرو قریش کو انذار کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے تم کو ڈرا رہا ہے وہ ایک عمر شدنی ہے تو اپنی موجودہ دنیاوی کامیابیوں سے کسی دھوکے میں نہ رہو اور شیطان کے پھندوں میں نہ پھسو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو بڑا ہی نادان ہے وہ جو اپنے دشمن کو دوست بنا بیٹھے آیات نو اور دس ہشر و نشر کی ایک واضح دلیل کی طرف اشارہ اور یہ تنبیح کہ جو ہشر کے دن خدا کے ہاں قرب کا طالب ہو وہ جھوٹے سہاروں پر زندگی نہ گزارے اس دن فرضی دیویوں دیوتاؤں کے بل پر کسی کو تقرب حاصل نہیں ہوگا خدا کے ہاں کام آنے والی چیز کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید ہے اور اس کلمہ طیبہ کی بلندی عملِ صالح سے حاصل ہوتی ہے جس کو آخرت کی عزت مطلوب ہو وہ ایمان و عملِ صالح کی راہ تیار کرے اس سے ہٹ کر جو راہیں نکالی گئی ہیں وہ سب فریبِ نفس کی راہیں ہیں اور ان کا انجام عبدی تباہی ہے آیات گیارہ تا اٹھارہ مال و اولاد اور رزق و فضل خدا کا عطیہ ہیں عمر کی زیادتی و کمی خدا کے اختیار میں ہے ان میں سے کسی چیز میں بھی کسی دوسرے کو کوئی دخل نہیں ہے اس کائنات کے متداد صلاحیتوں میں جو مطابقت ہے وہ اس بات کی کھلی ہوئی شہادت ہے کہ اس میں ایک ہی خداِ قادر و قیوم کی ارادہ کر فرما ہے اس کے سوا جن کو معبود بنایا گیا ہے نہ ان کو کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ وہ قیامت کے روز کسی کے کچھ کام آنے والے بنیں گے لوگوں کو یہ تنبیح کہ تمہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا ہے اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو اپنا ہی بگاڑو گے خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے خدا تمہارا محتاج نہیں ہے بلکہ تمہیں خدا کے محتاج ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ تمہاری دعوت انہی لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جن کے اندر زندگی کی کچھ رمک ہے جو لوگ مردہ ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑو ان کے لیے جو انجام مقدر ہو چکا ہے وہ اسی سے دوچار ہوں گے آیات انیس تا اٹھائیس ایمان لانے اور نہ لانے والوں کی تفصیل اور اس کائنات میں جو اختلاف و تضاد پیا جاتا ہے اس کی حکمت کی طرف اشارہ کہ جس طرح اس میں اللہ نے نور و ظلمت کو پیدا کیا اور ان دونوں کی خلقت حکمت و مسلیت پر مبنی ہے اسی طرح ایمان و کفر کا یہ تصادم بھی خدا کی حکمت پر مبنی ہے اس وجہ سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ سب ایمان سے بہرامند ہو جائیں گے ایمان صرف وہی لائیں گے جن کے اندر علم و معرفت کی روشنی اور اس کی قدر ہے آیات 29 تا 38 ان علمائے اہل کتاب کی تحسین و حوصلہ فضائی جو تمام بگاڑ اور فساد کے باوجود اللہ کی کتاب پر قائم ہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کہ جس طرح ان کو تورات پر قائم رہنے کی سعادت حاصل ہوئی اسی طرح قرآن پر بھی ایمان لانے کی ان کو سعادت حاصل ہوگی اس لیے کہ یہ انہی پیشنگوئیوں کا مصداق ہے جو اس کی بابت تورات اور دوسرے صحیفوں میں وارد ہوئی ہیں تورات کے بعد اس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امیوں پر عظیم احسان فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس نے ان کو دنیا کی امامت بخشی ہے بسرطے کے وہ اس کی قدر کریں پھر فرمایا کہ اگرچہ ان میں ناقدرے اور ناشکرے بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ان میں معقولیت پسند اور نیکی کی رہوں میں سب قط کرنے والے بھی ہیں اس طرح کے لوگ اس پر ایمان لائیں گے رہے وہ لوگ جو اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو وہ اس انجام سے دوچار ہوں گے جو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مقدر ہے آیات انتالیس تا اکتالیس قرآش کو تحدید و وعید کہ تم دنیا میں پہلی قوم نہیں ہو بلکہ پچھلی قوموں کے جانشین ہو اس وجہ سے خدا نے جس میزان عدل سے ان کو تولا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے تم کو نہ تولے خدا کے ہاں الگ الگ ترازو اور الگ الگ بات نہیں ہیں بلکہ سب کے لیے ایک ہی میزان ہے تمہاری سرکسی کے باوجود خدا جو ڈھیل تمہیں دے رہا ہے اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے خسارے میں اضافہ ہے خدا حلیم و غفور ہے اس وجہ سے تمہیں مولد دے رہا ہے لیکن جب وہ پکڑے گا تو تمہارے یہ فرضی دیوی دیوتا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے آسمان و زمین خدا کے تھامے تھمے ہوئے ہیں تمہارے ان دیوتاؤں نے ان کو نہیں تھام رکھا ہے آیات بیالیس تا پنتالیس قرآش کو یہ یاد دہانی کہ رسول کی بیشت سے پہلے تو تم اس ولولہ کا اظہار کرتے تھے کہ اگر تمہارے اندر کسی رسول کی بیشت ہوئی تو تم دنیا کی سب سے زیادہ ہدایت یا افتہ قوم بنو گے لیکن جب رسول آیا تو رات دن اس کے خلاف سالسوں میں سرگرم ہو اور خدا کے اسی کہر کو دعوت دے رہے ہو جو رسولوں کی تقضیب کرنے والوں پر ہمیشہ نازل ہوا یاد رکھو کہ اگر خدا کسی قوم کو فوراں پکڑنا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا لیکن اس نے ہر قوم کے فیصلے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے ناظرین اس سورہ کے بارے میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ